بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سندھ کے آبادگار بھائیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ ایریگیٹڈ ایگرکلچر پروڈکٹی انانسمنٹ پروڈجیک جو کہ ورلڈ بینک کے مالی تعاون سے چلنا ہے تو یہ دوہزار سولہ سے شروع ہوا تھا اور اس کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ دوہزار اکیس تک چلیں گی اس پروڈجیکٹ کا اہم مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ان کے ثورو پانی کو بچایا جائے تاکہ فارمرز زیادہ زیادہ پیداوار حاصل کرے کیونکہ جب پانی ہوگا تو پیداوار ہوگی اس پروڈجیکٹ کے تحضی جو میجر کمپوننٹس ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک تو ہے وارٹر کوز کی لائننگ کرنا دوسرا ہے کہ زمیداروں کو لیزر دیا جاتا ہے ٹیپ رپنگ ایکیومنٹ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم کے تحت بھی ان کی انسٹالیشن کی جاتی ہے تو جتنے بھی کمپوننٹ یہ سارے زمیداروں کے فائدے کے لیے اب یہاں پہ میں ایک اور کمپوننٹ پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹیکنیکل اسسٹنڈ اینڈ ٹریننگ یعنی کہ جو بھی ہمارے لوگ ہوں گے جو ہمارے ایمپلائیز ہوں گے وہ فارمرز کو بھی ٹریننگ دیں گے اور خود بھی ٹریننگ دیں گے تو اس کمپوننٹ یعنی ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ ایمپلیمنٹیشن کے درو ہم تو ایک فارمرز فیلڈ اسکول اسٹیبلش کرتے ہیں اس کے علاوہ نمبر ٹو پہ آتا ہے کہ جو ہمارے فیلڈ فیسلیٹیٹرز ان کو ٹریننگ دی جاتے ہیں جس کو ہم ٹی او ایف کہتے ہیں اس کے بعد ایکسپو یا ریوزیٹر ہے کہ جیسے ہم فارمرز کو کہیں انسٹیوٹسٹن میں لے کے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ چیزیں دیکھیں اور سمجھیں تو اس پروگرام کے تحت ہمیں پندرہ سو فارمرز فیلڈ اسکول اسٹیبلش کرنے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فارمرز فیلڈ اسکول ہے کیا فارمرز فیلڈ اسکول زمیداروں کے بیس سے پچیس لوگوں پہ مشتمل ایک گروپ ہوتا ہے اب یہ گروپ جو ہم آرگنائز کرتے ہیں ہر اس وارٹر کورس پہ جو اس پروگرام کے تحت بنا ہے یہاں پہ ہمارے ہر ڈسٹرٹ میں ہر تہلکہ لیول پہ ایک فیلڈ فیسلیٹیٹر ہوتا ہے جو بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کا بیس سے پچیس سال تجربہ ہے اس ڈپارٹمنٹ میں ان کی کوالیفیکیشن ماسٹرس ان ایگری کلچر ہوتی ہے تو وہ ان سے قراب کے دوران دس سے پندرہ جو میٹنگز کرتا ہے ان کو اپنی چیزیں بتاتا ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ فارمرز کو بتاتا ہے وہ اس کا فوراں وہیں پہ حل بتاتے ہیں یا جتنی بھی جدید ٹریکنالاجیز آتی ہیں ایکری کلچر کی ان سے روشناس کراتے ہیں تو یہ سلسلہ پندرہ سو فیلڈ سکول پہ چلے گا اور ہمیں امید ہے جو ہمارا پیرٹ ہے اس کے دوران ہم کر جائیں گے اس کے علاوہ ہم جو ہے سندھ ایکری کلچر یونیسی ٹنڈو جام کے دھرو یہ جو ہمارے فیسلیٹیٹرز ہیں وہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں بہت ایکسپٹ آتے ہیں پی ایچ ڈی تک کے لوگ آتے ہیں تو یہ بھی ایک اسی پروگرام کا سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ ایک اور پروگرام اسی میں ہے ایک سپوئر وزٹ آف دہ فارمرز اس ایک سپوئر وزٹ میں ہم فارمرز کے گروپ کو لے جاتے ہیں within province اور out of province تو وہاں جتنے بھی ایکری کلچر کے ادارے ہیں وہاں ان کو دکھائی جاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے وہاں کی پرفارمنس کیا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم اس پروگرام میں شامل ہے اس کے علاوہ جو ہم نے لیزر لینڈل ایکیومنٹ لوگوں کو دیا ہے اب ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس سال میں ہم چار سو لوگوں کو ٹریننگ دیں گے وہ انشاءاللہ تعالی شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام اپنی کامیابی طرف جا رہا ہے اس میں ہمارے فیلڈ فیسلیٹیٹر کا بہت کردار ہوتا ہے جب ہمارے فیسلیٹیٹر فارمر کے ساتھ وارٹر کوز پہ جاتے ہیں تو وہاں کوئی پندرہ بیس ایون پچاس تک لوگ آکے جمع ہوتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں فیلڈ فیسلیٹیٹر اس کو کیا بتاتا ہے تو وہ جو بھی کراپ ہوتا ہے جیسے ویٹ ہے یا کارٹن ہے شگر کہن ہے اور کوئی سبزی وغیر ہے تو اس حساب سے وہ ان کی رکائرمنٹ بتاتے ہیں کہ اس فیسل کے لیے پانی کی کتنی رکائرمنٹ ہے لینڈ لیولنگ کس طرح کی جائے اس کا اپروپریٹ ٹائم کیا ہے فٹلائزر رکائرمنٹ کیا ہے اس کو پیسٹی سائٹ کس وقت دیا جائے کس وقت نہ دیا جائے کیونکہ ہمارا مین مکس ہوتا ہے کہ پیسٹی سائٹ کا کم سے کم استعمال کیا جائے ہمارا فیسلیٹیٹر اس کے علاوہ ہم کو جو ویرائٹی سیلیکشن میں مدد کرتا ہے کہ اچھی ویرائٹی کونسی ہے کہاں سے ملتی ہے تو اسی طرح جو لینڈ پرپریشن سے لے کے ہارویسٹنگ تک جتنی بھی ایکٹویٹیز ہوتی ہے اس میں ہمارا فیسلیٹیٹر اس شامل ہوتا ہے اس کو باقائد گائیڈ لائن دیتا ہے ہمارے فیسلیٹیٹر کا کانٹیکٹ نمبر ان زمیداروں کے پاس ہوتا ہے جب بھی وہ چاہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں تو مجھے جو نظر آیا ہے کافی میں نے بھی ویزٹ کی ہیں تو یہ نظر آیا ہے کہ لوگ کافی اویر ہیں اور وہ بلکل اس کمپوننٹ سے فائدہ لے رہے ہیں انہوں نے کافی اس کو ایڈمائر کیا ہے مجھے امید ہے کہ اس کمپوننٹ سے کافی چینجز آئیں گی اور ہمارے فارماس بہت زیادہ طرف مستفیض ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کمپوننٹ ہمارا کامیاب ہوگا اس کے علاوہ جو ویزٹ کریں گے وہاں کئی نئی نئی چیزیں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کیا سوچا ہے کہ ہم ان کو پنجاب فیصل آباد اگری کرجیز یونیورسٹری بڑی یونیورسٹری ہے وہاں ایک بڑا ریسرچ کا ادارہ بھی ہے ان کا ہم ان کو ویزٹ کرائیں گے ویرائیٹیز دکھائیں گے لوگ وہاں کیسے کام کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے سندگا جو ویزٹ ہے وہ چار دن پر مشتملہ تو جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہم کوشش کریں گے ان کو دکھائیں ہمارے فیلڈ فیسلیٹیٹر بہت محنت سے کام کر رہے ہیں ان کو وہ بھی بلکل انکریج ہیں زمیداروں کو بھی انکریج کر رہے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام کامیاب ہوگا موسیقی